اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں مضمون کھیلے کرے اور سیکھے میں سبق اختیاری سرگرمیاں اختیاری سرگرمیاں میں پہلا حصہ ہے باغبانی کرنا ہم باغبانی کیسے کریں گے گھر میں ہمارے اعتراف میں ہمارے آسپاس میں ہم باغبانی کیسے لگائے گے اس کے بارے میں آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا باغبانی کیسے کرنا ہوا ہے ہم سبزی ترکاری فل فول سے اچھی طرح واقف ہیں لیکن ان کے پودے کون سے ہوتے ہیں یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے تو آج ہم فولوں کے سبزی ترکاری کے پودوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں یہ ہم نے پودا لگایا ہے یہ فول ہے اسے چھوٹا گلاب کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے یہ پودا مرچی کا ہے مرچی آپ کو پتا ہے کہ خانے میں ٹیسٹ لانے کے لیے ہم ڈالتے ہیں یہ منی پلانٹ ہے یہ موگرے کا فول ہے اور یہ جو پودا ہے یہ کڑی پتہ ہے یہ بھی اس کو بھی ہم سبزی میں ٹیسٹ لانے کے لیے جیسے مسالوں کا استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے تڑکہ لانے یا ٹیسٹ لانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارے گھر کے سہن میں ہمارے گھر میں اگر گیلری ہے تو اس میں ہم اس طریقے سے باگی چا چھوٹا سا خوبصورت بنا سکتے ہیں جس میں ہم سبزیوں کا فلو کا اور فولو کے چھوٹے چھوٹے پودے ہم لگا سکتے ہیں پودے لگانے کے لیے ہمیں دستیاب جگہ کی ضرورت پڑتی ہے جتنا اس کا پودے کا خاکہ ہوتا ہے جتنا پودے کا ایلیا ہوتا ہے اس حساب سے ہم پودا لگائے اگر بڑا پودا ہے تو اس کے لیے ہمیں بڑا گملا لینا چاہئے چھوٹا گملا لینا چاہئے اس طریقے سے یہ پودے لگانے کا ایک طریقہ ہے پودے لگانے کے بعد ان کو نہ صرف آپ ایسے ہی چھوڑ دے ان کو آپ وقت پر خات دالے ان کو آپ پانی دے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو پانی دینے کا طریقہ بھی بلکل آسان اور صحیح ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوارہ ہیں ہم ان کو ایسے پانی نہیں ڈال سکتے اس سے کیا ہوتا ہے پودے جل جاتے ہیں ہمیں ان کو تھوڑا سا اس طریقے سے ایک فوارے کے طور پر ہم کو ان کو پانی دینا ہوتا ہے اس طریقے سے ان کو پانی ملے گا تو یہ سرسبز اور شاداب رہے گی تو پیارے بچوں آپ سب سمجھ میں آیا کہ ہم ہمارے گھر کی باغبانی کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ سجاوٹ کے طور پر بھی ہم پودے لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے منی پلانٹ لگایا ہے ایک کچ کی باٹل ہے ایک کچ کی باٹل کو ہم نے پینٹ کیا اور اس میں ہم نے پانی ڈال کے مہی پلانٹ لگایا ہے اس سے ہمارے گھر کی خوبصورتی اور سجاوٹ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی